اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج میں مچھلی کا مسالہ بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں اچھا اس میں میں نے سب سے پہلے لیسن ادرک کا پیسٹ بنانے اور آپ نے بہتر یہ ہی ہوگا کہ آپ لوگ لنگری میں اس کا پیسٹ بنائیں تقریباً چار چمچ آپ کے یہ پیسٹ ہونا چاہیے دو کلو مچھلی کے حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اور اس میں ہری مرچ لیسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے میں نے اس کو کوٹ لیا اچھی طرح اس میں میں نے ساتھی لال مرچ نمک نمک کے ساتھی ہم نے تھوڑی سی حلدی ڈالی بیچ میں ساتھی ہم لوگوں نے گرم مسالہ ڈالا اور ساتھی ہم لوگوں نے قصوری میتھی تھوڑی سی بیچ میں ایڈ کر دی اور ساتھی ہم لوگوں نے تھوڑا سا کون فلور ڈالا اور ساتھی ہم لوگوں نے مچھلی مسالہ ڈالا مچھلی مسالہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیا چاہے آپ اس کو سپون کی مدد سے اس کا بنائے یا ہاتھ کی مدد سے بنائے اور ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا سرکہ ایڈ کیا آپ نے اتنا سرکہ ڈالنا ہے کہ جتنا وہ پیسٹ اچھا سا بن جائے نہ بہت زیادہ تھک ہو اور نہ بہت زیادہ سوفٹ ہو ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر بیسن ڈالا اور ساتھ میں ہم نے لیمو بھی ڈالا تھا جو میں بتانا بھول گئی لیمو بھی ڈالا تھا اس کے اندر اور اس کو اچھا سا ہم نے مکس کر کے پیسٹ بنا لینا ہے اور اس کو اتنا اچھا مکس کرنا ہے کہ یہ یک جہاں ہو جائیں اور سرکہ آپ نے اس لحاظ سے ڈالنا ہے کہ وہ پیسٹ آپ کا سوفٹ سا بن جائے پیسٹ آپ نے اس لحاظ سے بنانا ہے کہ نہ بہت زیادہ تھک ہو اور نہ بہت زیادہ یہ پتلا ہو اور آپ نے اس میں پانی کم یوز کرنا ہے اگر آپ نے ڈالنا بھی ہے اس کو پیسٹ کو پتلا کرنے کے لیے تو آپ نے اس میں سرکے ایڈ کرنا ہے سرکے کو اچھا ساتھ ہی ہم لوگوں نے مچھلی میں کٹس لگا لیے تھے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور کٹس ایسے لگانے کے بہت زیادہ بھی نہیں لگانے کہ اس کے وہ پیسٹس ایلگ ہو جائیں اور مچھلی کو سب سے پہلے آپ نے حلدی اور نمک لگا کے رکھنا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد پھر مچھلی کو سرکے والے پانی میں پانی اور سرکہ مکس کر کے ڈالنا ہے اور اس میں پانچ منٹ کے لیے مچھلی کو بیچ میں ڈپ کر کے رکھنا ہے اس کے بعد واش کر لینا ہے اور آپ یہ دیکھیں جیسے کہ مسالہ تیار ہو گیا تھا تو میں اس کو مسالہ لگا رہی ہوں اچھے سے جو کٹس لگے ہوئے تھے اس کے اندر بھی میں مسالہ لگا رہی ہوں اور مچھلی کو مسالہ لگانے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے یا ہی گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے اور فریج میں رکھنے کے بعد تقریباً پھر آپ نے اس کو فرائنگ کرنا ہے مچھلی کو اور جب آپ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مچھلی کو نمک اور حلدی لگا کے رکھنا ہے اور اس کے بعد سرکے والے پانی میں ڈپ کر کے رکھنا ہے ایسا کرنے سے جو مچھلی کی سمیل ہوتی ہو بلکل ختم ہو جاتی ہے اور اس میں بلکل بھی سمیل نہیں آتی ہے مچھلی کی تو آپ لوگ یہ ضرور کیجئے گا تاکہ مچھلی کی سمیل ختم ہو جائے اور سارے اس کو ایزیلی کھا بھی سکے نہیں تو مچھلی کی سمیل کی وجہ سے کوئی کھانا پسند بھی نہیں کرتا اور یہ آپ ضرور کیجئے گا اچھا میں مسالہ لگا کے اس کو پھر آدھا گھنڈہ یا گھنڈے کے لیے میں فریج میں رکھ مچھلی کو مسالہ لگاتے ہوئے وہ ٹھک ہو گئے تھی تو میں ساتھ میں تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کر کے اس کو تھوڑا سا میں پتلا کر رہی تھی پیسٹ کو تو جب بھی آپ مسالہ لگائیں تو دیکھ لیجئے گا اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو تو بے شک تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے آپ مچھلی کو مسالہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں مسالہ لگ گیا ہے اور یہ ہم نے فرائنگ سٹارٹ کر دی تھی اس کو ہم دیپ فرائی کریں گے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے مچھلی فرائی کر لی ہے فرائی کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر لیمون کا رسٹ ڈالیں گے ساتھی چارٹ مسالہ اوپر ڈالیں گے اور پھر ہم اس کو مزے سرف کریں گے اور آپ لوگ ایک بر ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو بیل آئیکن پر بھی پریس کر دے بٹن کو اور سسکرائب بھی کر دے ہمارے چینل کو اور ضرور 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 بتائیے گا کہ ہماری فش کیسے لگی آپ کو اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ